بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے چینل کو سبسکرائب کر میری ویڈیو کو لائک کر میں بھی ایک ساتھ شیئر کر ساتھ میں جو گینٹے کا بٹن اس کو دبا دے تاکہ میری ہر نے ہماری ویڈیو کو نوٹیفٹیشن بھر مطاب لوگ تک پہنچ سکے میری ویڈیو نہیں آ رہی تھی میری ویڈیو ہے اس واجہ میں میری ویڈیو نہیں آ رہی تھی میری تبیر کچھ ٹھیکنی سے اس واجہ میں میری ویڈیو نہیں آ رہی تھی اور جب انسان تندرج سوکتا تو انسان کو ایسے لگتا کہ جیسے کہ اس کو کبھی کوئی بیماری نہیں آئے گی اور صدا اسی طرح دائے گا اور جب بیماری آجیت تار پتا جاکا کہ صحت کیا چیز ہوتی ہے اور میں ہسپیٹل جا رہے سی کڑیالوجی اور وہاں سے میں میڈیسن وغیرہ انہوں نے جو میڈیسن لکھے دیا یہ والی ایک انہوں نے یہ لکھے دیا ایک یہ لکھے دیا ایک یہ لکھے دیا ایک یہ اور یہ ایک یہ ہے تو اتنی ساری انہوں نے دعائیں لکھتی ہے اور ایک شربت ہے تو وہ ابھی بھائی پڑھا ہوا ہے تو اتنی ساری انہوں نے دعائیں لکھتی ہے اور سارا دن میں دعائیں جو وہی کھاتی جاتی ہیں کہ ان کے ساتھ کھانی ہوتی ہے اور پھر میں تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ ہیں ان کو کھاتی ہیں تو ایک انہوں نے ایک کو جو ٹیسٹر وہ لکھ کے دیا تھا تو ہم لوگ گئے تھے ہسٹے کو ہم ہوسپیٹل گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ لوگ انہوں نے پرائیویٹ کروانا ہے تو اتنے پیسے لگیں گے کہ اگر آپ نے یہ ہوسپیٹل کے تھوڑ کروانا ہے تو فائل کے تھوڑ آپ نے کروانا ہے تو پھر چھ ماہ کا ٹائم ملے گا ہوسپیٹل بتایا تھا اگر آپ نے وہاں سے کروانا تو وہاں تھوڑے کام پیسے لگیں کہ آپ ادھر سے کروانا چاہیے لیکن میں نے اور بچہ ساتھ گیا تو ہم نے دونوں نے آپس میں ہم نے بادشین کی اور آپس میں ہم نے صلاح کی کہ ہم نے لاج ادھر سے کروانا اور دوسرے ہوسپیٹل سے ہم لوگ جائیں کہ ادھر پتا نہیں کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے ٹائم دیتے کیسے وہ کرتے ہیں تو پھر ادھر جا کے جانے کا فائدہ کونی جب لاغی در سے کروانا تو پھر ادھر سے کروانا اور پچھا دن میں بہت زیادہ طبیعت کروانا ہے آپ بھی طبیعت کچھ اس طرح سے تو پھر ڈاٹر نے کہا تھا کہ آپ کروانا کی جو رپورٹ ہیں تو آپ کی یہ دوائیں ہیں جو یہ کھائیں ساری دوائیں ہیں جو میں نے لیکھ دیئے ہیں یہ پندرہ دن کھائیں اگر آپ اس سے آپ کو رام رہا تو آپ نے یہ مزید بڑھا لیا یا ایک ماہ تک کھائیں اگر ارام آپ کو نہ رہا تو آپ نے پھر یہ جو وہ نے مجھے ٹیسٹ کرتا یہ کروا کے تو رپورٹ لے کے پھر آپ لوگ آپ نے آ جانا اور چیک کروانا ہے پندرہ دن کے بعد تو آپ یہ رپورٹ کروانا ہے تو دیکھیں کیا اس میں آیا اور پندرہ دن کے بعد اگر اللہ کا شکر ابھی تو کبھی بپی ہائی ہو جاتا ہے کبھی صحیح ہو جاتی ہوں کبھی کلیر خراب ہو جاتی ہیں تو اگر ہفتہ تو آتی منگل بھوٹ آج چار پھات مین ہوئے ہیں ابھی تقریباً کوئی آرداز نہیں واقع ہے تو اگر یہ دوائیں کھاتی جاتی ہیں اگر اس سے میں ٹھیک رہی تو پھر مزید میں پندرہ دیں اور پھاروں گے اگر نانٹ نہیں کریں تو پھر جائیں گے تو بارہ چیک کروائیں گے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالی کی طرف سے جو دوکر بھائی دکلی کو آتی ہے اور کچھ لوگ آپ کی جنگی میں ایسے آ جاتے ہیں کہ جو آپ کو اس حد تک پچھا دیتے ہیں کہ آپ لوگ ترہ 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 کی بوماری ہیں وہ اس میں مطلع ہو جاتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں نوبر نو ہوتے ہیں وہ کسی بات کو سیریس نہیں لیتے اپنی دنیا میں مگر رہتے ہیں جو دل چاہتا کرتے ہیں جو دل چاہتا وہ ان کا اسی طریقے سے وہ چلتے ہیں اور وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کسی کی بات سے کسی کو کتنی تکلیف ہوگی لیکن میری شروع سے یہی عادت ہے کہ مجھے ذرا بھی کوئی بات کرے یا کوئی بات ہو تو میں اس کو بڑا اپنے ساتھ پر لے لیتی ہوں بڑی تینجل لیتی ہوں جس کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچ کیوں کہ کچھ لوگ آپ کی زندگی میں ایسے شامل ہو جاتے ہیں جو آپ کو ترہ ترہ کی باتوں سے آپ کو ذلیل کرتے ہیں اور ترہ ترہ سے آپ لوگ کو دکھ اور تکلیف دیتے ہیں تو یعنی اس طرح سے آپ کی زندگی بھی ہوتا اور پھر آپ لوگ اپنی جو جان اس کے ساتھ کھیلتے ہو اور اپنے اوپر ساری وہ دکھ جو تکلیف اس کو ہیوی کر لیتے ہو اور اپنی زندگی میں پھر اس طرح کی دکھ اور تکلیف شامل کر لیتے ہو تو یہ پتہ نہیں اللہ تعالی کی طرف سے ہم جتنا مرضی مجھے بچے بھی حوصلہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں سمجھاتے ہیں کہ اس طرح سے نہ کہ اگر اس طرح سے نہ کہ اگر کسی کا کچھ نہیں جانا اگر کچھ ہوگا تو آپ کو ہی ہوا لیکن جتنا مرضی جو جو دور mouths اللہ سے بات yell وہ دل میں جہاں اس کو جتنا مرضی اس کو نہیں کرنا لیکن اللہ تعالی کہELI مرم اس کو اپنا دل سے بھی اور پھرما اس کتنا پتہ نہیں پاتی ممنع یہ میرے علم الیکہ دل سے نکال نہیں پاتے پتہ نہیں ا weil احساس ہوتا ہے کہ میرا دل بلکل صاف ہے اور میرے دل میں کبھی کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں آئی کہ میں ایسا اس کے ساتھ کروں ایسا اس کا ساتھ کروں لوگ جو کرتے ہیں پلاننگ کے ساتھ کرتے ہیں پلاننگ کے ساتھ کرتے ہیں اور دوخہ دے جاتے ہیں اور پتہ بھی چلے لیتے ہیں کہ ہم نے کیسے یہ کام کرنا اور کیسے کیا ہے تو اب ٹھیک ہے ہم نے تو کر لیا بیٹھو روو پیٹھو جو منزی کرو تو اس طرح سے ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ جس انسان کا دل صاحب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ذنائش میں بھی اس کو ڈالتا ہے لیکن میں نے زندگی میں بہت کچھ دیکھا بہت کچھ دیکھا میں نے زندگی میں اور میں نے ہمیشہ اللہ کا شکر دا کیا اور کہتے ہیں کہ جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ خوش ہوتا ہے اور میں یہی کوش کرتے ہیں کہ آپ زندگی کے جو پالے ہیں وہ کتنے کو ہوں گے رسال کے آپ کو زندگی گزر چکی ہے کوئی باتا نہیں جیسے پچھلے دنوں میں میری طریق خراب ہوئی تھی تو میں نے بڑی دوائیں اللہ سے کیلتی کہ میرے بچے ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں مجھے زندگی بخشتے ہیں مجھے زندگی بخشتے ہیں میں نے بڑی دوائیں کی کہ میں نے موت کو بڑے قریب سے دیکھا تھا اور میں اللہ تعالیٰ سے میرے بڑی دوائیں کی اور میں میری نوکری اس طرح سے ہے کہ مجھے جہاں مردی بلا رہتے ہیں میرے جانا پڑتا ہے تو میں چلتی پھر تھی ہوں باہر اندر جاتی ہوں اور نوکری پر جاتی ہوں میری وجبوری ہے نوکری بھی نہیں چھوڑ سکتی میں اتنی میں نے ہم لوگوں نے سٹیگل کیا نوکری میں اتنی ہم لوگوں نے سٹیگل کیا کہ ہم جانتے ہی ہمارا خدا جانتا ہے لیکن اب تو یہ کھانے کا تیم ہے جیسے کہ اب ہماری پرموشن ہوئی ہے اور ہماری تھوڑی سی تنہا جو وہ انہوں نے بڑھائی ہے اور ریٹیرمنٹ کا کچھ ہو سوچ رہے ہیں دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں جو پچھلی جو ورکرے ریٹیر ہوئی ہیں ان کو انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا اگر میں یہاں پر نوکری چھوڑ دوں تو پھر مجھے کچھ میٹے بھی کچھ نہیں ملے گا جس طرح سے میں تھی اسی طرح سے میں 20-35 سال کے بعد اسی طرح سے میں گھر بھی پیر جوں گی میرے ہاتھ میں کچھ نہیں آنا تو اس وجہ سے میں جا رہی ہوں کہ چلو اللہ نے وہ 0T لگائی ہوئی ہے تو میں کیوں چھوڑ کے اس کو گھر میں پیر جوں تو لوگوں کو لگتا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور میں بچوں سے کہہ رہی تھا کہ جس طائم اللہ نہ کرے کہ ایسی ویسی بات ہے تو پھر لوگوں نے کہنا ہے کہ یہ تو بالکل ٹھیک ہے لوگوں کو میری بات پر یقین ہی نہیں آتا کہ میں جو بات کہہ رہی میں سچ کہہ رہی لوگوں کو لیکن میں جوٹ پہ ہو رہی اور جو جوٹ پہ ہوتے ہیں اس پہ لوگ جو بھی اپنے ہو بگانے ہو جو بھی اس بات پہ لوگ بڑی جلدی یقین کر لیتے ہیں اور اس بات کو بڑا سہراتے ہیں اگر کو جوٹ بانکے تو بات بتا لینا تو اس بات کو بڑا سہراتے ہیں اس کو بڑا یقین کرتے ہیں اور جو ساتھ بات بتائیں اس پہ کوئی یقین نہیں کرتا میرا زبایا ہوا طریقہ کہ آپ ساتھ کو لے کے ساری عمر آپ پھرتے رہے تو کوئی آپ پہ یقین نہیں کرے گا اگر آپ جوٹ پہ ہوتے ہیں تو لوگ آپ پہ اتنا یقین کریں گے کیونکہ لوگوں کو جوٹ کی عادت ہو چکی لوگ جوٹ سنتے ہیں لوگ جوٹ دیکھتے ہیں لوگ جوٹ مارتے ہیں اور لوگوں کو جوٹ کی ہو چکی عادت ہے تو لوگ جو persons سننا پسان کرتے ہیں اور جو جوہ بولتا ہے اس کی ساتھ آت جو دنیا ہے اس کی غرر باغا کرتے ہیں اور جو ساتھ بولتا ہے وہ کہتے ہیں یہ تو جوٹ ہی ہو رہا ہے تو یہ میں آج مVائیکüşنٹ ہو گئی تھی اب بندہ تو کتنی دیر بندہ انسان کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس طرح سے ہو جاتا آپ لوگ بھی کہتے ہوں گے کہ یہ اس نے رونا شروع کر دیا ہے کچھ لوگ جب کوئی اس طرح کی کوئی ویڈیو بناتے ہیں تو کچھ لوگ میسے کر دیتے ہیں کمینٹ کٹ دیتے ہیں اس طرح سے آپ لوگ جو مرضی سمجھے آپ لوگ جو مرضی سمجھے میں جانتی ہی میرے اللہ جانتا ہے کہ یہ کوئی ایسا ڈراما نہیں کوئیس چیز بھی نہیں ہے یہ اندر کا میرا آباز جو باہر نکلا ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ میں نے آج تک اپنے کوئی ایسی بات میں نے شیئر نہیں کی کہ میں نے سوچا کہ آپ کے جو جتنے میرے سبسکرائبر ہیں جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں تو ان لوگوں کو بتانا چاہیے اور ان لوگوں کے ساتھ ہر بات شیئر کرنے چاہیے کیوں بھی آپ بھی میری فیملی کی طرح ہو آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں تو اس پر یہ تھی میری جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ رنٹین جو میری پچھلے تین چار دنوں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں یہ پی میری پچھلے تین چار دنوں کی رنٹین ہے اور آپ لوگوں نے مجھے اچھے اچھے کمنٹ کرنا ہے اور آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ مجھے تندرسی دے اور آپ لوگوں کو یہ لسل تندرسی دے آپ لوگوں اللہ تعالیٰ ہر ماں باپ کو اپنے بچوں کے ساتھ سلامت رکھے اور جو جن کے بچے جو آنے ہیں بچنے جو آنے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک جو رشتے دے اور نیک سواب ان کے اللہ تعالیٰ بنا دے اور گیرشن کی مدد کرے اور وہ ماں باپ اپنے بچوں کا فرض ادا کر کے تو اپنے اس فرض سے سرک روح ہو جائیں جب بچے جوان ہوتے ہیں تو ماں باپ کا ضعیم یہی فرض ہوتا ہے کہ بچوں کی پڑھائی لیتھائی کر کے کروا کے تو بچوں کی اچھے ریتھے دے بچوں کی شادیاں کر دے اور اپنا فرض ادا کریں تو میرے بھی بڑی خواہش ہے اور اللہ تعالیٰ سے میں دوافع اتنی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس قابل بنائے اور میری بھی مدد گیر سے میری مدد کریں گے اپنے بچوں کو کروں گا اور جو بچوں کا بوجھ ہے وہ میرا حلقہ ہو جائیں تو اس طرح سے انسان کو دھوڑا سا سکون ملتا ہے کہ اگر بچوں کی شادیاں مغیرہ ہو گئیں اور بچے آپ اپنے گھروں میں سکون سے ہو تو ماں باپ بھی خوش ہوتے ہیں اور ماں باپ کو ایک سکون سا فیل ہوتا ہے کہ یہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا ویورد یہ تھی میری جو آج کی ویڈیو اسی کے ساتھ جو میں آج کی ویڈیو کرتی ہی ختم اور ہم لوگ جائیں گے اب بندرہ دن کے بعد اللہ کرے کہ مجھے اسی ویڈیو سے جو فرق وہ اسی طرح نہیں میں نے ویڈیو بغیرہ میں چیک کرتی دو ٹائم کرواتی بچوں سے اور کبھی ٹھیک ہوتا کبھی نہیں ہوتا تو اللہ کرے کہ ٹھیک ہوتا اور مجھے کوئی ایسا ایسا یہ جو رپورٹوں نے کروائی ہے کہ ایسا ایسا مسئلہ اس میں نہ آئی اور آپ لوگوں نے دبا کرنے کہ میری جو رپورٹوں میں ٹھیک آجائے تو یہ تھی جو میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کر دیا تو پل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ہستے رو مسکراتے رو خوش اللہ حافظ جاتے جاتے آپ لوگوں سے رکویت ہے کہ آپ لوگوں نے اچھے چکمینڈ کرنے اور آپ لوگوں نے دبا کرنے کہ میری جو رپورٹ میں ٹھیک آئے اللہ حافظ موسیقی